موسیقی 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 کو دیکھیں تو وہ اس کے اندر کوئی اس قسم بھی qualification نہیں ہے صرف اس صورت میں ہوگا جب چانہ کے اوپر اٹیک ہوگا تو وہ اس کے یعنی اس کے اندر انہوں نے circumstantial جو wedding ہے آپ تو use کی حوالے سے انہوں نے بات نہیں کیا یہ ایک بات ہے یہ چونکہ آپ نے چائنہ کا ذکر کیا مجھے یاد پڑتا ہے جب آپ chairperson تھے ڈی ایس ایس کے تو آپ نے کانگی کے ساتھ کانفرنس کی تھی لیبین بھی آیا تھا لیبین اچھا وہ i had the honor of actually chairing that session جس میں وہ موجود تھے اچھا وہ بات یہ کر رہے تھے کہ launch on warning نہیں ہے بہتر صحیح کہتے ہیں launch under attack نہیں ہے launch after attack جو ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں جی اور اس کے اندر انہوں نے preemption کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا تھا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ no first use اس پر آپ کا pledge اس پر سے valid نہیں ہے کیونکہ آپ dispute کر رہے ہیں کہ دوسری طرح سے attack آنے والا ہے تو وہ بھی ایک جو ہے تو مطلب ایک پیور فارم میں اگر آپ no first use کی pledge کی اگر آپ بات کریں تو میرے خواہد میں چینیز ڈاکٹرائنگ will exemplify this اور انڈیا کا جو no first use جو ہے وہ because of these contingencies وہ بھی انہوں نے hedge کیا ہوا تھا اب آ جائیے کہ جو ویپن نرہنگ نے بات کیا ہے اس سے پہلے ویپن نرہنگ نے وہ ایک واشنٹرم کوارٹری کے اندر یہ آرٹیکل لکھا تھا جس کے اندر انہوں نے نیوکر ویپن کے جنرل یوز کے بارے میں ہو وہ valid نہیں رہا اور he gave five or six factors جن کی وجہ سے اس کے اندر سب سے بڑا important factor ہونے نے کہا تھا کہ انڈیا کے اندر یہ ایک خیال یہ موجود ہے کہ نیوکر ویپن کو آپ صرف اسی صورت میں استعمال کریں گے جب آپ کو ایڈورسری سے خطرہ ہوگا اس خطرے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ ایڈورسری آپ کی طرف آ رہا ہے یا اور ایک بات میں ذکر کروں کہ انہوں نے کہا جی کہ اگر انڈیا کے کے فوجی کے اوپر اٹیک انڈیا فوجی کے اوپر اٹیک اس وقت ہوگا وہ انڈیا کے بارڈر کے اندر نہ بھی ہو دوسرے ملک کے اندر بھی اگر انہوں نے ایڈوانس کیا ہے اس کے اوپر بھی اٹیک ہوا تو دین آل بیٹس آ رہا تو یہ conditionality اس نے کہا جی یہ because of the technological change because of the change circumstances یہ انڈیا کا no first use کا pledge جو ہے وہ erode ہوتا گیا تو اس کی حوالے سے اب انڈیا کے جو orthodox جو لوگ ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ نہیں انڈیا کی policy ابھی بھی no first use کیا ہے لیکن حبیبان نرہنگ نے conventionally یہ argument دی کہ انڈیا کی جو پرانی policy تھی no first use کی تو even though that was hedge policy that has undergone a change اور انڈیا ایک evolving doctrine جس کو میں انہوں نے یہ لفظ تو نہیں استعمال کیا لیکن اس کو میں current context کے اوپر اس کے لئے term میں استعمال کر رہا ہوں پہلی دفعہ وہ ہے full spectrum dominance پاکستان کا یہ ہے کہ full spectrum deterrence کے حوالے سے ہم نے جو step لیا ہے انڈیا کی جو current thinking ہے اگر اس کو کوئی نام دیا جائے وہ full spectrum dominance کا ہوگا یعنی each rung of the war convention سے لے کے سب convention سے لے کے nuclear war تک they will try to dominate that اور وہ domination صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب آپ نے nuclear weapon کے use کے لیے weapons آپ کے ready ہوں وہ آپ ان کو deploy بھی کر سکے ہو اور employment کی strategy آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے کیونکہ اگر ہم پیچھے تھیری میں جائیں تو دو ہمیں major schools of thoughts ملتے ہیں جس میں ایک کو آپ harman khan کا school of thought کہہ سکتے ہیں ایک کو آپ thomas shelling کا school of thought کhan جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو dominance کو escalation dominance کو rationally جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں ان rungs کے اوپر جو 44 rungs اس نے جو ہے اور اس کے اوپر اعتراض یہ تھا کہ جس وقت جنگ شروع ہو جاتی اور مزائل شرور ہو جاتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا all bets are off shelling's wars کے آپ نے adversary کو یہ جو ہے نا بتانا ہے کہ this is a room full of people with arthritis or anyone touching the other is painful for both yes yes this is the exact example that he gives آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اس وقت جو ہے وہ کان کے اس کی طرف جا رہا ہے جی بلکل کان کے طرف جا رہا ہے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ انڈیا کی thinking بھی شروع سے یہی تھی وہ یہ نہیں کہہ رہے تو وہ تو that's a very interesting thing on that note i'll go to ambassador zaheer akrab off camera بھی بات ہو رہی اس کے علاوہ بھی بہت دفعہ آپ سے بات ہوئی اس حوالے سے یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی thinking شروع سے یہی تھی تو یہ you people were cognizant of this شروع سے ہمارے لیے یہ انڈیا کا statement کے no first use it was meaningless ہم نے اس میں کبھی یقین نہیں کیا اور جو ہماری strategic planning development acquisition جتنی ہے is based on کہ انڈیا اگر ان کو موقع ملے وہ first use کریں گے اور یہ یہ بات ہے صرف دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے کہ یہ ہم لیکن اس کا diplomatic pluses تو وہ gain کرتے رہے diplomatic pluses gain کرتے لیکن اس کا بھی ایک جواب ہے وہ جو آپ نے nato اور اس کا حوالہ دیا تھا اس میں بھی کیونکہ جہاں nato کا بھی یہی doctrine تھا کہ جہاں کسی ملک کی اگر conventional weapons میں superiority ہے تو وہ afford کر سکتا ہے کہ nuclear escalation نہ کرے جب تک دوسرے سائٹ سے آئے تو اس کے جواب میں ہمارا بھی یہی تھا جسرا nato کا تھا کہ کیونکہ ہندوستان کی conventional forces ہم سے بڑی ہیں زیادہ ہیں تو ہمارا defense اور deterrence جو ہے وہ nuclear use پر ہوگا بڑی سائزبل جو ہماری opposition ہے اس کو روکنے کے لیے اور اس کو یہ evolve ہوتے رہا ہے اور لیکن جو اصل بات ہے ہماری strategy میں ہم نے کبھی بھی یہ نہیں مانا تھا نہ ابھی کہ ہندوستان کے طرف سے no first use actual ہوگا مطلب ہے کہ ہندوستان نے خود اپنا ڈیوکلیئر پروگرام ڈیویلپ کیا چین کے خلاف کہتے ہیں حالانکہ چین نے سب کو ہندوستان کے سمیت سب کو no first use خود پہلے سے offer کیا ہوا ہے اور وہ بھی جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اور آپ نے بھی کہا وہ uncualified ہے ہندوستان نے تو qualified بھی کیا اس کو تو نارنج صاحب نے جو بات کی ہے وہ ہمارے لیے کوئی surprise نہیں ہے اچھا یہ بہت interesting چیز ہے اس کے اندر یہ جس وقت بات ہوئی تو اس میں ضمیر صاحب یہ شیف شنکر منن صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں یہ جو آپ نے اپنی کتاب میں لکھا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا تفصیل سے لیکن اتنا ہمیں ضرور کہوں گا اور یہ ان کا قورت ہے india's nuclear doctrine has far greater flexibility than it gets credit for unquote انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ there are a lot of gray areas yes ٹھیک ہے وہ ہمیں i mean as i say ہمیں ہمارے لیے کوئی یہ نہیں بات ہے in fact اسی وجہ سے ہم نے جو اپنی جو evolved کی ہے strategy or tactics indian nuclear or conventional forces کے خلاف اس میں جو یہ approach ہے ہماری full spectrum deterrence والی وہ ایک تو valid نکلی ہے ابھی جس طرح سے انہوں نے ابھی تسلیم کیا ہے اس سے valid نکلی ہے کہ ہم صحیح direction میں جا رہے ہیں دوسری جو بہت اہم بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اور یہ نارنگ صاحب بھی اپنے آخر میں اپنے پیپر میں کہتے ہیں کہ ہندوستان کی یہ strategy ہوگی لیکن اس کے پاس capacity اور capability نہیں ہے یہ کرنے گی میں صلاحیت کی طرف آتا ہوں لیکن جو ابھی آپ نے بات کی نا full spectrum deterrence کی اس میں ایک دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ایک ارتقائی منازل میں گیا ہے ان کا ڈاکٹرن تو اس میں ایک دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے چونکہ introduce کیا جو tactical nuclear weapons تو اس کے response میں جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ اب اس طرح move کر رہا ہے لیکن ہم نے کیوں introduce کیا tactical nuclear weapons کیونکہ اب اس میں call and effect مجھے سمجھا ہے وہ ہے نا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو introduce کیا وہ effect ہے جی ہاں whereas the indians will argue کہ وہ actually جو ہم کر رہے ہیں وہ effect ہے of this cause اب اس کی development دیکھنا historically 1998 میں test ہوتے ہیں ہم دونوں اپنے deterrence value establish کرتے ہیں mutual assured destruction accept ہوتا ہے ہم in fact confidence building measures بھی شروع کرتے ہیں کہ stabilize کریں اس وقت ہمارا دونوں طرف سے جو counter value targeting تھی نا کہ بڑے شہروں کو ہم target کریں گے اس وجہ سے دونوں طرف سے تو اس وجہ سے mutual assured destruction ہوگا تو دونوں کو neither side جو ہے وہ اٹمی اتیار استعمال کریں گے پھر ہندوستان نے جا کے یہ شروع concept cold start کا پیش کیا کہ اس counter value mutual assured destruction کے باوجود ہندوستان کے پاس capacity ہونی چاہیے to conventionally short conventional war پاکستان کے خلاف لڑ سکے اب اس صورت میں ہمارا پھر کیا جواب ہونا تھا یا تو یہ تھا نا کہ ہم بھی اسی قسم کے conventional forces build کریں جو ایک قسم سے بہت ہی expensive ہوتا تو یہ جو ہمارا ہم نے جو short the small nuclear tactical جس کو کہتے ہیں یہ ہم نے develop کی ہیں as a more cost effective option and your logic and your logic is کہ these are not اس کو ان کو ہم نے war fighting کے لئے develop نہیں کیا ان کو ہم نے اس کو deter کرنے کے لئے دلکل it is to it is to in short deter جو کانگی میں remarks دیئے پروفیسر وپن نارنگ نے اور جس میں اور یہ صرف ان کے ذاتی remarks نہیں ہیں ان کا جو نقطہ نظر ہے اس کو اس کی support میں انہوں نے جو انڈیا کے سرکردہ لوگ ہیں انہوں نے جس وقت جو کچھ کہا اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پچھلے segment میں ہم نے یہ ذکر نہیں کیا کہ پچھلے سال ان کے defense minister منور پاریکر نے بھی اس کے حوالے سے بات کی تھی اور بعد میں حکومت نے یہ کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہیں یہ اس میز پہ ہم تین لوگ جو بیٹھے میں ہیں ہر ایک کو معلوم ہے اس بات کا کہ اگر آپ اپنی سرکاری حیثیت میں ہیں تو جو بھی آپ بات کرتے ہیں وہ آپ ذاتی حیثیت میں نہیں کرتے اور وہ جو ہے ظاہر ہے اگر آپ نے کوئی ایسی بات کر دی کہ جو آپ کو شاید نہیں کرنی چاہیے دی تو پھر اس ڈرونز کے جس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک personal view تھا اس میں بات ہو رہی ڈیٹرنس کی ڈاکڈ صاحب دیکھیں ڈیٹرنس کا سادہ معاملہ تو یہ ہے کہ دو یا تین یا چار جتنے بھی مالک ہیں جوہری اتھیاروں کے ساتھ وہ اس کے پاس آگے ہیں جوہری اتھیار اب جیسے بروڈی نے کہا تھا کہ اب فوج کا کام جنگ کر کے جیتنا نہیں ہے اب فوج کا کام ہے جنگ روکنا اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ counterforce targeting کی بات ہوئی کہ جی آپ ایک limited وہ کریں گے اور پھر جوہی نا جس کو flexible response میں جوہی نا جو آگے اس کی وجہ سے جوہے وہ instability کا concept ہو گیا پھر یہ جو مرونگ ہوئی کہ ایک ایک میزائل کے اوپر آپ نے آٹھ ہٹ دس از بارہ بارہ وارڈز بجا دی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹلی ٹارگٹ کر سکتے اس کی وجہ سے بھی جوہاں اور پھر جو ابی ایم ٹریٹی لگائی گئی وہ بھی یہی وجہ تھی کہ stability کو واپس لیا جائے پھر اس سے نکلنا جوہاں اس کا سو یہ جو نارنگ صاحب نے اس کے اندر ایک بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ واپس کی ہے یہ بھی بڑی انٹرسنگ بات ہے اور مرز میسائل مرز اور مسمیڈری جو کہیں۔ یہ بھی بڑی انٹرسنگ بات ہے۔ یہ بھی بڑی انٹرسنگ بات ہے۔ اس کے لئے بھی بہت اللہ حقہ حقہ کسی طرح میں جس کے لیے کیا اور اندرسان کو یہی ایک تکنیلوجکال مومنٹم کی وجہ سے اور اندوستان کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اگر آپ ایک ایسی فورس کنسٹرکٹ کر رہے ہیں جس کا مقصد لینڈ ایئر اور جو سی بیس ایسٹس ہیں ایڈویسٹری کے اگر آپ نے ان کو ٹارگیٹ کرنا ہے تو وہ پھر جو فورس ان بینگ کا جو کانسپ جو جس کے بارے میں ایشری ٹیلیس نے بات کی تھی یا ریسٹس ڈیٹرینس کی اس سے بات نے وہ بات ختم ہو گیا اب وی آر انٹو ای نیو فیس اف ٹیکنلوجیکل ڈیویلپنٹ جس کے اندر میں اس کو تھوڑا سا ڈسکشن کو اپ ڈیٹ کرتے ہوئی یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس کے اندر جو سپیس بیس جو اٹیکس ہیں جو کہ وائرس کے ذریعے آپ کمانڈر کنٹرول ملکوں کے جو ہے اس کو ڈیسیبل کر سکتے ہیں تاکہ وہ کمانڈر کنٹرول جب ڈیسیبل ہو جائیں گے یا وہ ڈیمیج ہو جائیں گے تو وہ پھر فورسز کے آپ اس میں کوئیجن نہیں رہتی تو آپ لانچ کریں نہیں سکتے ہیں اس کی حوالے سے بڑا انٹرسنگ آرٹیکل کل نیو یارک ٹائمز کے اندر آیا ہے بروس بلیئر نے جنہوں نے لوجک آف نیوکل ایکسیلنٹ کے بارے میں بات کیا ان کا بڑا انٹرسنگ آرٹیکل جس میں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے تو یہ تیاری بڑی شروع سے تھی کہ جو بھی ایڈویسری ہے وہ خوابچی اور لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب امریکہ نے یہ سٹیٹیجی اپنائی تو اسی وقت امریکہ کو یہ احساس ہوا کہ ان کی اپنے فورسز جو ہیں جو کہ پری ایمشن کی حوالے سے جن کو ہم تیار کر رہے تھے ان کے اندر کتنی زیادہ بنیبیلٹیز ہیں فرکزمپل انہوں نے دو تین انسیلنٹس ایسے کیے جو کہ اوباما ایڈمیسریشن کے طریقے ہوئے کہ جس میں امریکہ کو یہ احساس ہوا کہ ان کی جو نیوکل فورسز ہیں ان کے کمانڈے کنٹرول سسٹم کے اندر مالویر کا جو وائرس تھا وہ اب کسی نے ڈالا یا وہ خود ہی جنریٹ ہو گیا وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس کے ویسے ان کی فورسز کی کی بیلٹی تو ریٹیلیٹ اور خاص ہوئے پریمشن کو انگیج کرنے کے لیے وہ ان کی ڈیمیج ہوگی تو یہ وہ ٹیکنلوجیکل چیلنج ہے جس کے حوالے سے ہندوستان کو بھی کسی نہ کسی وقت جا کے اس کو سامنا کرنا پڑے گا جو بات آپ نے کی کہ جو اس کی ویپن نرائنگ کی آرگومنٹ ہے وہ آرگومنٹ اس کی بلکل صحیح ہے کیونکہ انڈیا جب اپنی فوجیں کو خاص ہوئے سی ویسے ڈیٹرینس کے اوپر کریں گے تو سی ویسے ڈیٹرینس کے اندر آپ کو سنٹرلائز کمانڈر کنٹرول نہیں کرنا پڑے گا ڈیلیگیٹیو کمانڈر کنٹرول کرنا پڑے گا کیونکہ جب آپ کا سب مرین کے ساتھ پر رابطہ ہوتا ہے تو یہ آپ کو گیو دی کمانڈرز آف دیٹ سب مرین سم کانڈ افیلیوے جس کے تحت وہ اپنے طور پر وہ سکمسانس کے حوالے سے آپ وہ آرگنائز کر سکیں اور میں کم از کم سکتا ہے میرا نالیج اب ڈیٹیڈ ہو لیکن یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ سی ویسے ڈیٹرینس کے لیے آپ کو پرمسیل لنکس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اٹ بیکمز ریڈننٹ بیکاوز یو ڈیپ ان دا وارٹر اور کمیونکیشن کے آپ کے مسائل ہو سکتے ہیں تو اگر آپ کے کمانڈرز کنٹرول سسٹم جو ہیں وہ اتنے ویک ہیں یا ٹیکنالوجیکلی اتنی زیادہ بیکورڈ ہیں کہ آپ رابطہ رکھیں نہیں سکتے تو وہ پھر اس سی ویسے ڈیٹرینس کا کیا فادہ ہوگا تو یہ بھی ایک میرے خیال میں ایک چیلنج ہے اور آئی ٹیکنالوجیکل ڈیویپنٹ کی وجہ سے جو انڈیا کا جو پرانا کانسپٹ ہے ڈیٹرینس کا وہ مطروق ہو گئے اب میں ایک بات ضرور کروں گا دیکھیں شیلنگ کی اور وہ جو ہرمن کان کی سٹریجی کے اندر یہ فرق یہ تھا شیلنگ سٹ کے ڈیٹرینس موڈ کے علاوہ نیوکر ویپنز کا کوئی یوز نہیں ہے لیکن وہ ہرمن کان کے حوالے سے یہ ڈیویٹ چلی آ رہی ہے کہ نیوکر ویپنز have a role to play اور وہ رول جو ہے you can use them for inflicting punishment on your adversary تو وہ شیلنگ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ punishment کے حوالے سے جب آپ کریں گے جب آپ adversary کو punish کرنا چاہتے ہیں تو پھر you have to get into an aggressive war لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ آج اگر دنیا قائم ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی کی theory test نہیں ہوئی بکو سے کہے بکو کہ اگر خدا نہ خاصتا ہو جاتی تو پھر پدا نہیں کیا ہوتا لیکن اس میں جو اب بات یہ ہو رہی ہے اور جو آپ نے بھی بات کی اس سے مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم ایک جو ایک چیزیں کچھ settle ہو چکی تھی نیوکلئر اس کے حوالے سے وہ اب open ہو گیا ہے بکو سے کہہ رہا ہے اچھا یہ مرونگ کا بھی redux ہو رہا ہے بکو سے کہہ رہا ہے اب اس کے اندر we are it seems to me that we entering a phase of instability اور اس کے اندر اگر آپ terrorism کو بھی شامل کر لیں اور جو weapons of mass destruction کے والے سے جو بات ہوتی ہے اور اگر یہ ٹرائیڈ کی طرف اور اگر deployment کی طرف جا رہے ہیں پھر اور جو safety and security کے issues ہوں گے اور پھر پاکستان کا response and china گر so یہ ایک spiraling effect جو ہے وہ بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور اس phase of uncertainty کو control کرنے کے لیے بہت ضروری ہے میں یہ بات پھر ایک دفعہ کہوں گا میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ یہ بات کہا چکا ہوں کہ the solution lies not in technology solution lies in stabilizing the political relationship تو وہ جب تک آپ conflict resolution کو mesh نہیں کریں گے ان technological changes کے حوال سے تو then anything can go off میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے اور وہ یہ کہ should I assume کہ آپ کی ایک implication یہ بھی ہے کہ technology demonstrators جو ہیں وہ بھی strategy کو drive کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہیں ہم اس چکر میں نہ پڑ جائیں یہ بالکل ہو رہا ہے یہ جو ٹرمپ صاحب نے جو new allocation کی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ every country is free to to pursue what it dreams to be in its best interest اس کا مطلب یہ ہوا کہ adversary جو ہے وہ اس کے concerns کو آپ نے تیار نہیں آپ disregard کر رہے ہیں اور اپنی unilateral measures کے ذریعے آپ ایک technological superiority کا edge slash کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ جو خیال ہے نا کہ technology will drive لیکن یہ جو خیال ہے کہ technological superiority جو ہے وہ اس کی end state تو کوئی predict نہیں کر سکتا نا for each technological solution there is a counter solution جیسے جیسے ای بی ایم کو امریکہ نے کہا جی کہ ہم اس سے نکل جائیں تو ہماری strategic dominance ہو جائے جی لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ ای بی ایم سے نکلے تو آگے بہت سارے جو جو اس کے solution جو ہیں وہ ملکوں نے نکال لیے اور اس وقت کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ کا deterrence جو ہے وہ اتنا strong ہے کہ وہ جتنے بھی ملک جو ہیں جن کے خلاف وہ deterrence کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کی forces جیسے وہ weak نہیں ہیں تو there is a solution to every technological innovation تو آپ کو یہ سوال یہ ہے کہ کب تک آپ جیسے action اور reaction mode کے اندر رہیں گے اور اس کا جو arms race کے حالے سے جو آپ کا expenditure آئے گا وہ بھی آپ کریں گے تو اس کے بعد پھر end state یہ ہوگی کہ you will still remain unconfident کہ آپ جو بھی technological solution جو بھی آپ اپنا رہے ہیں اس کی end state کے اوپر آپ کا آپ کا جو ہے وہ وہی رہے گا اور وہ end state change نہیں ہوگی خاص طور پر software کے area میں جی اور میرے خیال میں اس کی ایک implication اور بھی یہ ہے کہ arms control اگر disarmment نہیں کر سکتے آپ اگر آپ جیسے چین نے بھی ابھی کہا ہے کہ ہم نیو یارک کے اندر جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں ہم شکت نہیں کریں گے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ disarmment کے حوالے سے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے لیکن آپ کو arms control cvm کے حوالے سے اپنی strategy کو گئر کرنا ہوگا گئر کرنا ہوگا اب اس کے اندر امباسسل صاحب جو ایک issue ہے جو conflict resolution کی روڈاک صاحب بات کر رہے ہیں اور جو issues ہیں technology کی trajectory کے اوپر آگے جاتے ہوئے وہ تو Ralph Lapp نے تو آج سے بہت عرصہ پہلے جو ہے وہ tyranny of weapons technology کے حوالے سے لکھتی آتا اس میں مدہ نظر رکھتے ہوئے اب ہمارے جو responses ہیں کیونکہ نارنگ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں can india do this now almost certainly not there's little evidence that it can find fix and destroy Pakistan's nuclear forces in real time on land we can talk more about move to area you'll see in discussion وہ اپنی conference کے دوران یہ بات ہمارا اگر knee jerk reaction ہوگا تو ہم اسی چیز کے اندر گھوس جائیں گے ہماری کیا جو ہے نا ہونی چاہیے response کیا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے دو تین levels پہ response ہونا چاہیے اور ہو رہا ہوئی ہے ہمارا ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو strategy ہے وہ اس کا purpose ہے to prevent war not just nuclear war to prevent war whether it's conventional nuclear because ایک دفعہ آپ وہ escalation ladder میں گھوس گئے تو پھر آپ کو پتہ نہیں ہے وہ رکھے گی کہاں بعد جا کے انڈیا کے سارے سیناریوز جو ہیں وہ سب conventional wars سب convention اگزیکلی تو اب ہمیں یہ ساری چیزیں کو اڈریس کرنے کے لیے جیسے ڈاکٹر ریفت حسین نے کہا ایک ڈیپلومیٹک اپ پولٹیکل سلوشن ڈونے کی ضرورت ہے جب تک وہ نہیں ہوگا تو یہ باقی چیزیں یہ نہیں آگے بڑھیں گی میں اسی پھر جاؤں گا 1998 ٹیس کے بعد سٹیبلائز کرنے کے لیے سیچویشن کو ہم نے ایک سٹرٹیجک ریجیم کا آفر کیا تھا جس میں ہم نے کئی ایسی ٹکنالوجیز جو ابھی ہندوستان ڈیویلپ کر رہے دیسے بلیسٹک میزائل ڈیفینس ہے سب مرین بیسٹ نیوکلئر میزائل ہیں یہ چیزیں ہم نے کہا تھا کہ یہ دیسٹیبلائز کریں گی ان کے طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے خیر انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اور وہ اس طرف اور وہ کہتے ہیں کہ وہ چائنیز کے لیے جو ایک کوالیٹیٹیو چینج جو آیا ہے ان دس انوائرمنٹ وہ یہ ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان کافی کمپٹیشن ہے اور اس میں امریکہ نے ہندوستان بھارت کو اپنے ساتھ ایک قسم کا حامی میں بنایا ہے اس کے بعد ہندوستان کی ایک پروفویجن ہوئی ہے ٹیکنالوجی میں اور آرمز ایکوزیشن میں کنونوینشنل نیوکلئر میزائلز یہ سارے اکروس جتنے سپیکٹر میں اور اب جس طرح وہ جا رہے ہیں اس کا امپیکٹ ہم پر بھی ہو سکتا ہے بکوز کسی بلٹ پر یا گولی پر کسی کا نام تو نہیں لکھا وہ ہمارے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے وہ چین کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے تو ہمیں لیکن جو ہمارا ریاکشن ہوگا میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کی ریاکٹ کرنا چاہیے جیسے آپ فرما رہے تھے ہمیں آنکھیں بند کر کے کود نہیں کود نہیں چاہیے پہلی چیز جو ابھی اور جو نارنگ صاحب نے ایڈمیٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ نیوکلئر سٹریجک ایسیٹس ہیں وہ اس طرح سے ہمیں رکھنے کمانڈ کنٹرول کے ایشو ہوتے ہیں اور ہوں گے اور وہ ہمیں ایڈریس کرنے پڑیں گے لیکن ایک یہ طریقہ ہے دوسرا سیک کریڈبل سیکنڈ سٹرائک دیسے آپ کو بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہ سی بیسٹ خاص طور پر سب مرین بیسٹ سیکنڈ سٹرائک بیکاوز وہ اگن ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا ایک تو یہ کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے میرا نیک خیال ہے بلیسٹک میزائل ڈیفینس ہندوستان بنا رہا ہے بڑے شوق سے بنائے بیکاوز اپنے پیسے خرچ مجین آلائن ہاں اگر امریکہ نہیں کر سکتا تو ہندوستان کے پاس یہ کپیسٹی نہیں ہے کہ بلیسٹک میزائل کی پیسٹی مرپ ٹیکنالوجی جو ہے دنجرس ہے اور لیکن اگر ہمیں یہ تھریٹ آگے سامنے سے فیس کرنا پڑا تو پھر شاید ہمیں بھی اس طریقے اس ڈیریکشن میں جانے کی